سبر انسان کو بہت ساری پریشانیوں سے بچاتا ہے اگر کوئی انسان سبر کرتا ہے تو اللہ اس کو کئی ایسے انعامات سے نوازتا ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا کسی نے ہمیں کچھ کہا غیبت کی، برائی کی، چغل خوری کی یا پھر گالی دی یا ہمارے اوپر کوئی عیب لگایا اور ہم نے سبر کیا تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں ہی نظر آتا ہے اس کے برخلاف اگر ہم اس انسان کے ساتھ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو ہم بجائے اچھا کرنے کے برا کر دیتے ہیں اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ہم پریشانیوں میں کھر جاتے ہیں لڑائیوں میں ہماری زندگی گزرتی ہے دولت بھی خراب ہوتی ہے عزت بھی خراب ہوتی ہے بہت سارے کاموں پر بھی اثر پڑتا ہے تو اللہ نے اسی لئے فرمایا ان اللہ معصابرین کہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اس لئے انسان کو سبر کرنا چاہیے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے ہمیں صرف اچھا کرنا ہے ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں صرف اس راستے پر چلنا ہے کہ جس راستے پر چل کر ہم ایک بہترین اور نیک انسان بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ سے ہیں انسان کی زندگی ہے بہت ساری تمنایں اور خواہشات انسان کی ہوتی ہیں لیکن انسان ان تمنا اور خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرتا رہتا ہے لیکن وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو اللہ نے جو چیزیں انسان کے لئے مناسب سمجھی ہوئے ہیں وہ چیزیں اس کو عطا کی جاتی ہیں اور جو چیزیں انسان کے لئے مناسب نہیں ہیں وہ چیزیں اس کو عطا نہیں کی جاتی ہیں تو جو خواہش ہماری ہو جو تمنا ہو وہ خواہش اور تمنا اللہ کے اوپر چھوڑیں اور سوچیں کہ اگر اللہ بہتر سمجھیں گے تو ہماری خواہش اور تمنا پوری ہو جائے گی اور اگر اللہ بہتر نہیں سمجھیں گے تو ہماری خواہش اور تمنا پوری نہیں ہوگی اس کے اوپر صبر کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے سامنے آئیں گے تو صبر کرنے کے ذریعے سے انسان کو بہت ساری چیزوں کے اندر فائدے نظر آتے ہیں بہت سی مرتبہ انسان سوچتا یہ ہے کہ مجھے بہت جلد کوئی چیز حاصل ہو جائے لیکن اگر اس کو بہت جلد وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی قدر اس کو نہیں ہوتی ہے اور بہت دیر میں اگر وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو دیر میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں اس لئے کسی نے کہا تھا کہ صبر کرو وقت پر اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہو جائے گا اور اپنی منزل پر آگے بڑھتے رہو کوشش کرتے رہو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تو انشاءاللہ ایک نیک دن کامیابی مل کر رہے گی